بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور صحت و تنرستی بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اصل چیز تو دعا ہی ہے اصل چیز دعا ہی ہے اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے وزائب بھی ہیں دوائیں بھی ہیں دوائیں بھی کرنی چاہیے دواؤں کبھی ہم کو شریعت میں حکم ہوا ہے جی 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 اسی لئے تو روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے لم ينزل دعا الا انزل لہو دواء کوئی بیماری نہیں اتاری ما انزل داءن ما انزل دان الا انزل لہو دواء بس یہ ہے کہ ہمیں علم نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے جی ہاں ایسی بیماریاں ہوں گی بہت سی پیدا ہوں گی جب بے حیائی پھیلے گی روایتوں میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا واضح سب کچھ فرما دیا ہے کچھ ڈھکا چھپا رہا نہیں جب بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی تو ایسی بیماریاں ہوں گی جو ماضی میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا جو ان کی کتابوں میں اس کے علاج مال یا کچھ نہیں نظر آئیں گے بہرحال اللہ عز و جل ان کو بھی اور تمام ہی بیماروں کو سب کو اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرمائے ظاہری باطنی تمام امراض سے اللہ ہم سب کو نجات دے دے اصل دعا ہی ہے باقی جو بعض کتابوں میں آیات شفا وغیرہ کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے ہاں اس کو بھی عمل ملانا چاہیے وہ آیات شفا کے بارے میں لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل دعا ہے حضرت ثانوی قدس سے رہو کہ یہ ملفوظ ہے باقیدہ کہ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ محسن نہیں دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ محسن نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وظیفوں میں آدمی کا ذہن اتنا زیادہ بھروسے پہ آ جاتا ہے اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ گلے میں کوئی تعبیر ڈال دیا یا ہاتھ میں بان دیا اور یا کوئی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھ لیا بس یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے بس اب تو شفا ملے گی ہی بس اب تو یہ کام ہوگا ہی یہ منع ہے شریعت میں یہ منع ہے شریعت میں جہاں رقیے کی اور سب چیزوں کی اجازت دی گئی وہاں ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اعتماد اور بھروسہ ان کے اوپر نہ ہو اعتماد اور بھروسہ اللہ ہی کے اوپر ہو حضرت ثانوی قدس سے رہو نے بڑے درد کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی ہے میں آپ کو سناتا ہوں صرف اس لئے سناتا ہوں تاکہ دعا میں کھتا ہی نہ کریں وظیفہ بھی ایک بتاؤں گا آپ کو ایک دو وظیفہ ایسا بتاؤں گا جو آیات شفا وغیرہ ہے اور دوسرے شفا کے لئے مجرب ہے بہت سے یعنی نفع اٹھایا لوگوں نے اور کتابوں میں لکھا ہے اس پر بھی عمل کیجئے مگر یہ کہ دعا کو بالکل نہ چھوڑیے جی ہاں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ میں قرض دار ہوں کوئی مؤثر وظیفہ بتلا دیجئے جی میرے عزیز سن رہے ہو یہ میں آپ کو دعا کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اللہ سے کہ در کا منگتا اور بیکاری بنانا چاہتا ہوں کہ ہر حاجت ہم اللہ کے سامنے رکھیں مشکل ہو پریشانی ہو قرضوں کے معاملے ہو بیماریوں کے ہو اختلاف و جھکڑوں کے ہو جی نکاح و طلاق و بیوی و شادیاں جتنے غم و خوشی کے معاملات ہوں سب حق تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ کر خوب مانگے اللہ نے ایسے اوقات رکھے ہیں اللہ عز و جل نے ایسے اوقات بھی رکھے ہیں خاص قبولیت کے اوقات جن میں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہے اللہ سے مانگے بزرگوں سے بھی درخواست کرے نیک لوگوں سے بھی دعا کی درخواست کرے جی 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 تو سنو حضرت تھانوی قدس اس اللہو کی بات یہ مجدد تھے اور حکیم الامت تھے اور فقیح الامت تھے عجیب انسان تھے یعنی بس ارشاد فرمایا کہ لکھا ہے کہ میں قرصدار ہوں کوئی مؤثر وظیفہ بتلا دیجئے میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا حضرت تھانوی قدس اس اللہو نے آگے کیا فرمایا میرے پیارے میں تم کو عرض کر رہا ہوں کہ اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ لو جو بات ہے دل کو لگنے والی ہے فرمایا لوگوں نے خدا تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا بندوں کا تعلق حق جل وعلا شانہو سے بہت ہی ضعیف ہو گیا اس باب میں لوگوں کے عقائد نہائیت ہی خراب ہیں اور اس میں ایک اور بہت بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وظیفہ سے کام نہ ہوا تو پھر آیاتِ الٰہیہ سے بدگمانی بدعقیدگی ہوتی ہے آیاتِ الٰہیہ سے بدگمانی بدعقیدگی ہوتی ہے یہ سب جاہل آمیلوں کی بدولت ہو رہا ہے ان کے یہاں ہر کام کے لیے وظائف ہی کی تعلیم ہوتی ہے اہل نہ اہل بھی نہیں دیکھا جاتا اس کے علاوہ بتلانے کے وقت ایسے طرز و انداز سے کہتے ہیں اور ایسا اتمنان دلاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اگر تقدیر سے اس کے خلاف ہوا تو اس پڑھنے والے کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیاتِ الٰہیہ میں بھی کوئی اثر نہیں پھر اس بدگمانی کا مقتضا تو یہ تھا کہ دعا ہرگز قبول نہ ہوتی میرے عزیز سمجھ گئے آپ یعنی میں بھی آپ کو بھی کچھ بتاؤں گا لیکن میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں دیکھ لو حضرت تانوی قدس سر رہو کی کس قدر جامعہ بات ہے یہ میں تو پھڑک گیا اس سے کیونکہ فاسق فاجر سود میں زنہکاریوں میں ٹی ویوں میں لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے لوگوں کے یہ سارا کیے ہوئے جی اور بس یہ ہے کہ بھئی فلاں بزرگ بھئی میرے لئے دعا کر دو تو بس یہ خیال لہتا ہے کہ ان بزرگ نے دعا کی ادھر دعا کی اور ادھر میرا بیڑا پار ہوا اس لئے میں نے اس موضوع پر باقید کتاب ابھی لکھی ہے لکھ چکا ہوں پوری کتاب اور اس میں یہ ہے بزرگاں کیا صرف بزرگوں سے دعا کرانا کافی ہے جی ہاں دو نام میں نے اس کے تجویز کیا تھے ساتھیوں سے پوچھا ایک یہ تھا کہ ہم بزرگان دین تو دعا کریں گے مگر آپ بھی تو کچھ کیجئے آپ بھی تو کچھ کیجئے جی جی ترام طور سے یہ ہے کہ بزرگوں سے دعا کرانے کو کہہ دیں گے یا کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ لیں گے اور سوچیں گے بس مسئلہ حل ہو جائے یہ بات بڑی خطرناک ہے اس لئے کہ جو شخص معاصی میں قبائر میں بڑے بڑے گناہوں میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی میں لوگوں کے حقوق دبانے میں لگا ہوا ہو جی اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے میں نہیں کہتا ہوں عمومی رحمت سب کو شامل ہوتی ہے لیکن جتنے فضائل جن چیزوں کے آئے ہیں آپ علماء سے معلوم کرو وہ بتائیں گے کہ ان میں شرط ہے کہ یہ قبائر کا مرتقب نہ ہو اسی لئے حضرت تانوی قدیس صرف رہو کا ایک اور اشاد بہت ہی پیارا شاندار آپ سے باتیں کرتے کرتے دل میں آیا تو نقل کروں سنو یہ ایسی چیزیں میں اپنے پاس رکھتا ہوں وہ خاص محفوظ یہ رشاد فرمایا جب وبائی امراض تعون وغیرہ سے حفاظت اور ان کے دفعیے پس صحیح علاجی اس باب مہدرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے اشرف العملیات صفحہ 183 پر یہ بات فرمائی فرمایا کہ اس کی اصل دو عمر ہیں یعنی یہ جو علاج ہونا ہے اور حفاظت ہونی ہے وبائی امراض سے بیماریوں سے جیسے آج کل وبائی بیماریاں پھیلی ہے تو دو عمر ہیں نمبر ایک صدقے کی کسرت اور گناہوں سے توبہ کرنا صدقے کی کسرت اور گناہوں سے توبہ یہ دونوں چیزیں ابھی چند دن پہلے میں نے بیان کی ہے نیز ضروری ہے کہ حق العباد جو کسی کے ذمہ ہوں ان سے سبک دوشی حاصل کریں جس نے کسی کا حق دبا رکھا ہو اس کو واپس کریں ظلم کرنا غیبت کرنا جھوٹ بولنا بدنگاہی کرنا بے پردگی کرنا اور اس کے علاوہ تمام محاسی کو چھوڑ دیں اور ہر وقت استغفار زبان و دل سے جاری رکھیں سن رہے ہو میرے پیارے میرے عزیز کیا بات ہوتی ہے حضرت تانوی کی سبحان اللہ ایسی الہامی چیزیں ہوتی ہے استغفار زبان و دل سے جاری رکھیں اس لئے بہت سے لوگ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین کا وظیفہ بتاتے ہیں کہ اتنی تعداد میں پڑھ لو تو ہر مشکل سے حل میرے عزیز میرے پیارے تھوڑا ایک جملہ بڑھا دینا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچڑی کے پیٹ میں جب یہ جملہ کہا تو اس کی جو حقیقت ہے وہ ان کے قلب میں پورے طور پر متحقق تھی یعنی اپنے عمل پر ندامت سمجھے ہاں تو ندامت کے ساتھ اس کو جب پڑھیں گے تو پھر وہ تاثیر نظرائی بھی اور یہ کلمہ اور یہ آیت کریمہ اپنا رنگ دکھائے گی اس لئے حضرت تانوی قدس سے رہو کہ اس کی شرعہ کر رہا ہوں ہر وقت استغفار زبان و دل سے جاری رکھیں اور جن لوگوں کو آگے حضرت فرماتے ہیں ہی یعنی مفید نافع مؤثر اور بہت سے مسائل کے حل کے لئے بزرگوں نے اس کو لکھا ہے حضرت تانوی کا سن لو اور جن لوگوں کو سورہ تغابن جو اٹھائیس میں پارے کے تین پاو پر ہے یاد ہو صبح و شام فجر و مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر اور سب گھر والے اوپر دم کر دیا کریں اور جو چیز کھائیں پیئیں پہلے اس پر سورہ انہا انزلنا جسے سورة القدر کہتے ہیں ہم تین بار پڑھ کر دم کر لیا کریں بلکہ جو اس وبائی مرض میں مقتلعہ ہو گیا ہو اس کو بھی پانی پر دم کر کے وہ پانی پلا دیں اور سب سے بڑی چیز گناہوں کا چھوڑنا ہے اور ظاہری علاج معالجہ دواؤ احتیاط وغیرہ بھی ضروری ہے کیا خیلی پھر سے نقل کرتا ہوں اور جن لوگوں کو سورہ تغابن جو اٹھائیس میں پارے کے تین پاؤ پر ہے یاد ہو صبح و شام فجر و مغرب کی نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر اور سب گھر والوں پر دم کر دیا کریں اور جو چیز کھائیں پیئیں پہلے اس پر سورہ انہ انزل یعنی سورة القدر تین بار پڑھ کر دم کر لیا کریں بلکہ جو اس وبائی مرض میں مبتلا ہو گیا ہو اس کو بھی پانی پر دم کر کے وہ پانی پلا دیں اور سب سے بڑی چیز گناہوں کا چھوڑنا ہے اس لئے میرے عزیز یہ بھی جاری رکھی ہے اور یہ جو حضرت اتھانوی قدس رہو کا میں نے بھی آپ کو سنایا جی یہ تو ایک عمل ہے وہ بائی امراض کے لئے خاص طور پر اور آیات شفا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہون عصوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ میں آیات شفا کے متعلق لکھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں میں اس کو بھیج بھی دوں گا بہت موسکر اور بہت ہی مفید اور نافع ہے آیات شفا میں آپ کو بھیجتا ہوں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہو جو حضرت مفتی تقی صاحب کے شیخ تھے خلافہ میں تھے بہت صاحب دل اور بڑے فیض بزرگ تھے انہوں نے جو کتاب لکھے بہت جامع اور بڑی مفید عمل کے اعتبار سے اگر حضور علیہ صلاة والسلام کی صیرت اور زندگی کو کسی کو اختیار کرنا ہو نا تو اس کتاب کو متعلق میں رکھے صبح میں کیا کرتے تھے شام کو کیا کرتے تھے کھانا پینا گھر میں آنا جانا سارا بہت ہی شاندار کتاب ہے برحال اس کتاب میں صفحہ تین سو بہتر پر جی انشاءاللہ میں اس کی کوپی بھی بھیجوں گا وہاں جو مضمون لکھا ہے میرے عزیز اس کو غور سے سنو تو ایک تو یہ ہے میں ایسے بھیج دوں آپ کو بھئی آیات شفا ہے ان کو دم کرو پانی پہ دم کرو یا کسی پلیٹ بغیرہ پر زافران سے لکھ لو لکھ کر پھر ان کو پیلو پیلا دو بیمار کو ایک تو میں کہہ دو بتا دوں مختلف کتابوں میں لکھا ہے لیکن جس طرح سے مضمون یہاں لکھا ہوا ہے یہ بہت ہی یعنی جامع اور مؤثر اور کہنا چاہیے کہ ان آیات شفا کی تاثیر کے سلسلے میں بہت ہی یعنی اندہ بات ہے دیکھو سنو لکھا ہے کہ امام طریقت ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا ہے موت کے قریب ہو گیا بہت سے لوگ بیمار ہیں اور وہی ان کا سانس کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور اکسیجن ڈاؤن ہے وغیرہ وغیرہ تو خیر یہ شکل ہوئی میں سن لو اس میں سے جو لکھا ہے وہ سنا دیتا ہوں وہ قریب المرگ ہو گیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمت مبارکہ میں بچے کا حال عرض کیا یعنی بتایا کہ یہ بچہ بیمار ہے یہ صورتحال ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے ان سے فرمایا کن سے ابو قاسم قشیری رحمہ اللہ سے فرمایا تم آیات شفا سے کیوں دور رہتے ہو کیوں ان سے تمسک نہیں کرتے اور شفا نہیں مانگتے ان کے ذریعے سے آنی یہ خواب ہوا اچھا حضرت فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا اور اس پر غور کرنے لگا کہ آیات شفا آخر کہاں پر ہیں تو میں نے ان آیات شفا کو کتاب الہی میں چھے جگہ پایا چھے جگہ میں ان آیات شفا کو بھی انشاءاللہ آج بھیج رہا ہوں چونکہ ایک ملک دوسرا ملک دیسرا ملک مخترین ملکوں میں اس اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے جی اب میں پڑھوں تو پڑھنے پڑھ بھی سکتا ہو لیکن لکھی ہوئی بھیجوں گا تو اسی سے آپ دیکھ لیں اور پھر پڑھ لیں بہرحال یہ تو خواب ہو گیا نا اور پھر انہوں نے غور کیا تو ان چھے آیتوں کو چھے مقامات سے نکال لیا ٹھیک اب آگے سنیے فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پھلا دیا میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پھلا دیا ایک شکل تو ہوتی ہے کہ پلیٹ کے اوپر لکھ لیں اور ایک شکل ہوتی ہے کہ کاغذ پر جی زافران سے لکھ لیں تو لکھا اور پھلا دیا فرما کہ وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے گرہ کھول دی گئی ہو مدارج النبوت کتاب کے حوالے سے کتنی مستند اور صحیح بات ہے قرآن کریم میں ہے جی اللہ عز و جل نے قرآن کو نازل فرمایا وَنُنَزِّلُ مِلَلْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ میں نے جہاں وہ اس پر ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے نا جب بیان کیا نظر اور جنات اور مرض بیماری اور جادو اور یہ سب اس پر تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کا گو کہ اصولی اصلاً تعلق تو جو دلی امراض ہیں ان سے شفا ہے اس میں وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ لیکن علماء نے لکھا ہے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ظاہری بدن کی بیماریوں سے بھی شفا ہے اسی لئے تو سورہ فاتحہ کو باقیدہ جی اس کا نام ایک شفا بھی ہے سورہ شفا بھی ہے اور مشہور ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایات نقل کی ہے تو بارہال میرے عزیز دعائیں خوب کرو ایک تو اللہ سے خوب دعائیں مانگو حمد ہو پھر دلوش شریف ہو اور پھر اللہ تعالی سے مانگنا ہو دلوش شریف کی بھی کثرت اور اس سفار کی کثرت کر کر کہ اللہ سے مانگو اور جو یہ آیات شفا وغیرہ ہے ان سے بھی فائدہ اٹھاؤ دراصل یہ وظائف جو آیات اور دعاؤں پر مشتمل ہوتے ہیں حقیقت میں اگر ان کی گہرائی میں جاؤگے تو اس کا نچوڑ بلوب بلوباب کیا ہے اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے جی ہاں یعنی ان کی طرف لوٹنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے اس لئے ان سے فائدہ ہوتا ہے اور موسیر و نافع ہے میں ابھی انشاءاللہ بھیجتا ہوں آیات شفا وغیرہ ہمارے ساتھیوں نے بعضوں نے وہاں سے حضرت وعالہ رحمت اللہ علیہ کے وطن سے ان کو ایک قاوت پر بڑے خوب صورت انداز سے لکھا اور اسی طرح حضرت تھانوے قدس سر رہو کا ایک پورا عمل بھی اس پر لکھا ہے بلکل عمل کرنے کے قابل ہے اس کو بلکل عمل میں لائیے وہیں سے وہیں وہ آیات شفا بھی لکھی ہوئی ہے تو بہرحال خلاصہ میرے تو پورے مضمون کا یہ تھا جو میں کہنا چاہتا تھا کہ اصل دعا پر نظر رہے فرضوں کے بعد دعا راج کو اٹھ کر کے دعا جی اور اسی طرح سے مختلف مواقع پر خود دعا کرنا دوسروں سے کرانا اللہ سے رونا گر گرانا اور اپنے کچھ ایسے بندوں کے حقوق یا ظلم یا کسی کی کوئی مدبا رکھا ہو یا کچھ اس طرح ستا رکھا ہو یعنی جو اس طرح کے قبائر اور بڑے بڑے گناہ اور حقوق ہیں ان سے آدمی ان سے اللہ سے توبہ کرے اور بندوں سے جا کے معافی مانگے اور ان کے حقوق ادا کرے تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے یہ سب فیصلے ہوتے ہیں میرے عزیز شفا بھی وہاں سے ہے اور مرض بھی وہاں سے ہے اللہ عز و جل جب تک ہمیں زندہ رکھے تو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم جعلی الحیات زیادت لنا فی کل خیر اے اللہ جب تک ہم زندہ ہو تو ہر خیر میں بڑھتے رہیں ہم شرور سے بچے رہیں و جعلی الموت راحتلی من کل شر اور اللہ موت قمر لیے ہر سر اور برائی سے فتنوں سے اللہ محفوظ اور اس کا ذریعہ بنا دیجئے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیجئے فتنے سے سنگین قرب قیامت میں ہوں گے کے روایتوں میں ہیں کہ اس وقت میں جو زندہ لوگ ہوں گے وہ قبروں کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا کیوں اسی لیے کہ ان کو ڈل لگ رہا ہے کہ ان کا ایمان کہیں فتنوں کی زد میں نہ آ جائے جی آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں بڑی آزمائشیں اور بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات جو اچھو اچھو کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دے لیکن میرے پیارے بس اللہ عز و جل کی ذات پر مذہب اسلام کی حقانیت پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رسالت صادقہ واقعہ صحیحہ جی اور آخری نبی آف صلی اللہ علیہ وسلم اور موت کے بعد کی مومن کی یہ جو زندگی ہے اور اس کے جو احوال ہیں ہمیں احادیث مبارکہ میں آئے وہ سب پر مضبوط ایمان ہمارے ہر مسئلے کا حال یاد رکھنا پھر نہ کوئی ٹینشن نہ مایوسی نہ اداسی اگر اس طرح کے جو آج کل کے امراج پھیلے ہوئے اس میں جی کوئی بیمار ہوا اور ان حالات سے گزرا اور اس نے صبر کیا اور شکوا گلا نہ کیا جی اور وہ دنیا سے چلا گیا تو شہادت کی موت پا کر اللہ تعالیٰ کے یہاں وہاں کی حق سبحانہ وطالعہ کی میزبانی نزلم من غفود الرحیم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر وہ چیز اس کو ملے گی بند مومن کو تو کٹا بھی چپتا ہے تو اس سے سیئیات اور گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں اس لئے طاعون کو عذاب قرار دیا گیا پہلی امتوں پر اس احتبار سے قرار دیا گیا کہ شہادت مل کر بند مومن آخرت میں شہادہ کے درجوں کو پہنچ جاتا ہے ہاں اس لئے مایوسی کو بالکل قریب نہ آنے دو کوئی بھی شکل ہو کسی بھی طرح کی ہو as long we are مومن and muslim and on ایمان جب تک ہم ایمان پر ہیں اور اسلام پر ہیں اور دل میں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق ہے اور یقین ہے پرواہ نہیں کرنی چاہیے انشاءاللہ وہی مالک ہے نہ ہم پہلے سے زندہ تھے اور نہ زندہ مستقل رہیں گے جانا بہرحال ہے یہاں سے جی ہاں اس لئے مایوسی اداسی ٹینشن ڈپریشن خوف گبرات اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کوشش کرتا رہے آدمی اخی تک جددہت کرتا رہے دعا کرتا رہے دعا کرتا رہے جی ہاں دعا کرتا رہے دعا کرتا رہے اور یہ اس قسم کے وضائی پر عمل کرتا رہے اور اللہ سے مانگے اور کہہ دے اللہ اگر آپ شفا دیں گے ہم اس پر بھی راضی اور اگر آپ ہم میں سے کسی کو بھی ہمارے مریض کو بیمار کو اٹھا لیں گے ہم اس پر رضا بالقضاء اللہ کے فصلے پر راضی رہے اللہ عز و جل ہمیں دل میں ایک اتمنان اور سکون اور قرار اور خاص یقین کے علی درجے کی جو کیفیت ہے اللہ وہ عطا فرما دے شفا کے بارے میں میں نے بھیجا یہ بھی ہے اور وہ حضرت تحانوے قدس سے رہو کا ایک چھوٹا سا شاندار وہ ہمارے ساتھی نے بنایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں جب ترکھے تو حضرت فرماتے کہ صحت ایمان اور اجسام کے ساتھ زندہ رکھے اور جب دنیا سے اٹھائے تو صحت ایمان اور اجسام کے ساتھ دنیا سے اٹھائے بس یہیں پر بات ختم کر رہا والسلام علیکم نحت اللہ وبرکاتہ